بزرگانِ محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تمہارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہماری تذکیہ ورکشاپ کا ساتھوں سیشن ہے گوہ ہے کہ اس سے پہلے چھے کامیاب سیشن گزر چکے ہیں کامیاب اس معنی میں کہ کتنے ہی حاضرین اور ناظرین ہیں کہ جن پر ان تذکیہ ورکشاپ کا بہترین اثر ظاہر ہوا ہے بہت سے آباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے چیروں کو سنت سے سجا لیا ہے یعنی داڑی رکھ لی ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو نمازوں کے پابند ہو گئے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حقیقت پتہ ہی نہیں تھی کہ ہمیں دلوں کی نگرانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہم آج کے بعد بدن کی نگرانی سے بڑھ کر اپنے دل کی نگرانی کرنے لگے ہیں تو ظاہرے کی دل کی نگرانی کر کے انسان اللہ تبارک و تعالی کی قرب کی منزلیں تیہ کرتا ہے اور سارا مدار انسان کے قلب پر ہے قلب کا تذکیہ اور پاکیزگی جس طرح بڑھتی چلے جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اسی طرح بڑھتا چلے جاتا ہے تو یہ فیڈ بیک جب آپ حضرات کی طرف سے ناظرین اور حاضرین کی طرف سے آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہماری چھ سیشن جو کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں اور پھر اس میں جو میں نے اشغال بتائے جو اذکار بتائے جو احباب ان اذکار و اشغال کی پابندی کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے فیڈ بیک دیا اپنی کیفیات بتائیں کہ ان اذکار و اشغال کا ان کو کس قدر نفع ہے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم ان اذکار و اشغال کو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی معیت اور قربت محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ بات تو نصیقتی سے واضح ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو اللہ کی قربت تو ہے لیکن ہم اس قربت کو محسوس کریں یہ نصیب والوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں تو کتنے ناظرین حاضریں ایسے ہیں کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے وہ اشغال و احوال کی پابندی کی ہے تو ہمیں یہ محسوس بھی ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی معیت میں بیٹھے ہیں اللہ کی قربت کے اندر ہیں ظاہر کے انسان دنیا کی کسی صحب منصب یا بادشاہ کی قربت میں ہو تو کیسا فخر محسوس کرتا ہے کیسی حیبت محسوس کرتا ہے کیسی ایک خاص قسم کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو یہاں بادشاہوں کے بادشاہ کی قربت محسوس کرتا تو کیا عالم ہوگا اب تک تو اندہ بناوا تھا جیسے اندے کو خبر نہیں کہ میرے پاس کون بیٹھا ہے اللہ تبارک و تعالی تو کہہ رہے ہیں ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا ہمیں اس لئے نہیں پتا کہ ہم اندے ہیں جیسے اندے کو پتا نہیں کہ میرے پاس کون ہے ایسی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتنا قریب ہے ہمیں اس لئے محسوس نہیں ہوا کہ ہم اندے ہیں اور وہ اندے سے مراد دل کا اندہ ہونا ہے لیکن جب یہ ضربے لا الہ الا اللہ کی لگیں اور وہ اشغال و احوال کیے تو دل کی آنکھ جب کھلتی ہے دل وہ جنبش محسوس کرتا ہے تو پتا چلتا نہیں ہم بصیرت کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے مسررت ہوتی ہے کہ الحمدللہ کہ ہماری یہ سیشن کامیابی کے ساتھ گتر رہے ہیں اور آج الحمدللہ ساتھ سیشن ہے درمیان میں ایک مہینہ سکیپ ہوا لیکن یہ الحمدللہ یہ جو ہے دسمبر کا یہ سیشن جو اب آپ کے سامنے ہے اور ظاہرہ کے مقصود وہی ہے کہ جیسے تمام سکولرز نے اپنی اپنی بات کی ہے کہ دل کی صفائی دل کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دینا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی عماج کا دل ہے اور ابن عربی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کے پورے بدن میں سارے جتنے آزائیں یہ دنیا کے ہیں ایک عضو یہ آخرت کا ہے اور وہ ہے دل آنکھ دنیا کی چیز ہے کان دنیا کی چیز ہے زبان دنیا کی چیز ہے ہاتھ پہر دنیا کی چیز ہے لیکن دل فرمایا دنیا کی چیز ہے دل آخرت کی چیز ہے اس لئے کہ یہ دل ایک واحد ایسا گویا کہ انسر انسان کے سینے کے اندر کہ یہ جو ہے وہ صحیح اور غلط کا امتیاز کرتا ہے یہ سچ جھوٹ کا امتیاز کرتا ہے یہ پاکیزگی اور گندگی کا امتیاز کرتا ہے اس کے علاوہ پورے بدن میں بدن کا کوئی عضو امتیاز نہیں کرتا فرمایا کہ اس ہاتھ سے اگر حرام پیسہ پکڑ لیں تو اس ہاتھ میں کوئی کانٹے نہیں چوبنے لگتے ہیں اس سے حلال روزی پکڑیں تو کوئی تھندک محسوس نہیں ہوتی ہے آنکھ سے حلال دیکھ لیں تو آنکھ میں کوئی نور نہیں بڑھ جاتا ہے آنکھ سے حرام دیکھیں تو کوئی اس میں سویاں نہیں چوبتی ہیں موہ میں لقمہ حلال رکھیں تو زبان کے اندر کوئی مٹھاز بڑھ نہیں جاتی ہے حرام لقمہ رکھیں تو کوئی سویاں نہیں چوبتی ہیں تو گویا کہ کوئی بدن کا عضو ایسا نہیں کہ جو حلال حرام میں فرق کر سکے صرف ایک دل واحد ہے جو حلال حرام میں فرق کرتا ہے اور وہ دل باقی آزا کو بھی تعلیم دیتا ہے کہ یہ جو مال تو پکڑ رہی ہے یہ حرام ہے یہ آواز اندر سے آتی ہے جس کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں جب کوئی نیکی کرتا تو اندر دل کہتا کہ ہاں تُو نے نیک کام کیا ہے اگر حرام کی طرف دیکھا تو دل اندر سے کہتا کہ نہیں تم نے دیکھو نامہرم کو دیکھا یہ حرام ہے یہ تم نے جو چوری کی ہے دیکھو یہ چوری کا مال یہ اچھا نہیں ہے تو گویا کہ خود چور بھی چوری کے مال کو جو اچھا نہیں سمجھتا چور بھی کہتا جی مجبوری ہے کیا کرے اس لئے چوری کرنا ہے کہ گزارہ نہیں ہوتا رشوت لینے والے بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جی حرام ہے لیکن کیا کرے رشوت کے باہر گزارے نہیں ہوتا وہ جو یہ مان رہا ہے جو ایڈمیٹ کر رہا ہے کہ یار حرام ہے مانتے ہیں یہ کیوں مان رہا ہے وہ دل کی آواز ہے تمہارے کے چور کا دل بھی وہ بھی آخرت کا جز ہے وہ اس کو حلال ہی کی تعلیم دیتا ہے حقیقہ راستہ بتاتا ہے اس لئے مدار پوری کی پوری انسان کی باڈی کا دل پر ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دل پر محنت کرو دل کی صفائی دل کی پاکیزگی اور فرما کہ تمہارے جسم یہ گوشت کا لوٹ رہا ہے یہ اگر ٹھیک رہتا ہے سارا بدن ٹھیک رہتا ہے یہ بگڑ جاتا ہے سارا بدن بگڑ جاتا ہے اللہ وحی القلب یاد رکھو وہ دل ہے تو اس تذکیہ ورکشاب سے مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی دلوں کی نگران نہیں سیکھ جائیں دل کی نگران اس لئے کہ جب آنکھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی نگاہ آنکھ پر نہیں ہوتی اللہ کی نگاہ دل پر ہوتی ہے اس نے آنکھ جو اٹھائی کس نیت سے اٹھائی اس نے ہاتھ جو بڑھائے کس نیت سے بڑھایا ہے دنیا والے تو اس ہاتھ کو اٹھتا ہوئے دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں تو اس آنکھوں کی پتنیاں ہلتی بھی دیکھتی ہیں ہمارے کان تو اس زبان کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ادھر نہیں دیکھتے ہیں اللہ اس دل کی دور دیکھتے ہیں اس نے جو نگاہ اٹھائی ہے اس نے جو ہاتھ بڑھایا ہے اس نے جو قدم بڑھایا ہے اس نے جو کلام کیا ہے یہ کسی نیت سے کیا ہے اگر سچی نیت سے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اگر کہا کہ نہیں بریہ نیت سے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں ایون ہے کہ مسجد کے اندر آپ نے قدم رکھا ہے تو ہم تو اس کے قدم مسجد کے اندر انٹر ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر اس کے دل پر ہوتی یہ مسجد میں کسی نیت سے داخل ہو رہا ہے یہ مسجد میں اس نیت سے داخل ہو رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں لوگ مجھے نمازی سمجھیں ہم تو احرام دیکھ کر جب وہ دیکھ رہے گا حجی لبے کہتا ہوں چلا جارہا ہے کہ بڑا حجی ہے ہماری نظر اس کے ظاہر پر ہے اللہ کی نظر اس کے دل پر ہے کہ یہ حج کرنے کس نیت سے جا رہا ہے تو اس لئے تو نبی نے فرمای انم علامل بن نیات عامال کا دار و مداری نیتوں پر ہے اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اس لئے قلب کی ساری محنت ہی کا نام تذکیہ ہے اور آج ہر چیز کی محنت ہے دلیل کی محنت ہے دل کی محنت نہیں ہے آج دلیل کی بیسے ہیں مباسے ہیں لیکچر ہیں ہاں دینِ اسلام دلیل میں بھی بڑا ٹھوس ہے دینِ اسلام اتنا استلال اس کا اتنا مضبوط اس کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتا لیکن آج اقلیات کے زمانے میں لوگ دلیل کی باتیں بہت کریں گے لیکن دل کی نگرانی نہیں ہے لیکن جب دل کی نگرانی دل بن گیا دل کسی منزل پر جب پہنچ گیا اب دلیل کی جب کریں گے اب اس دلیل کے اندر آپ کو نورِ حق نظر آئے گا بنا آپ سچی دلیل کب انکار کر دیں گے سچے موجزات کفار و مشرقین کے سامنے ظاہر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کیا انہوں نے مانا ابو جال ایمان میں آیا عطبہ اسلام میں داخل ہوا شہبہ آیا ولید آیا کوئی نہیں آیا کیوں اس لیے آئے کہ وہ دل دل پر محنت نہیں تھی دل پر محنت نہیں سچائی سامنے ہیں اس دلیل اور موجزے کے اندر ان کو نورِ حقیقت اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ دل اندے ہیں اس لیے فرمایا دل کی اصل میں اور جس کا دل روشن تھا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحبی آنکھوں سے اندھا ہے اس کا دل روشن تھا روشن دل سے رسول اللہ کو پہچان گئے ان کے صحبت میں آتے ہیں کہہ دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے نورِ محمد کو لیکن قلب روشن تھا تو پہچان گیا تو معلومہ کا مدار دل پر ہے دل پر فیصلے تو تذکیہ کی ساری محنت کا تعلق یہ دل سے ہے اور آج ہم نے یہ دل کی یہ محنتیں چھوڑ دی ہیں جب یہ دل کی محنتیں چھوڑ دی ہیں تو دلیل کے پیچھے پڑ گئے لہذا آج آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر خود امریکہ میں اتنی یونیورسٹیہ ہیں جو پوری دنیا میں اتنی یونیورسٹیہ نہیں ہیں آپ اسے ازادہ جانتے ہیں صرف امریکہ میں اتنی یونیورسٹیہ ہیں کہ لکھا کہ پوری دنیا کے اندر اتنی یونیورسٹیہ نہیں ہیں یعنی علم اور استنلال کی بحث نے کو کہاں پہنچ چکی ہے لیکن دل خالی ہے انہی یونیورسٹیوں میں لوگ خدا سے انکار کرنے کا نظریہ لے کر جا رہے ہیں انہی یونیورسٹیوں میں ہمارے مسلمان بچے داخل ہو کر خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں جی پاپا ویرز اللہ ایڈانٹ سی اللہ ویرز اللہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا تو معلوم ہے کہ یہ علم اور استنلال کی بحث پر پڑھ گئے دل روشن نہیں تھے دلہ دے رہے تھے نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ یونیورسٹی کے ڈگرییں حاصل کر رہا ہے لیکن دل کا اندہ ہوتے چلا جا رہا ہے کیونکہ تذکی کی محنت نہیں ہے گھر میں لا الہ الا کے ضربیں نہیں لگوائیں اللہ اللہ کی جو ہے چاشریں ان کو چکائی نہیں ہے بس وہ لیکچر کا دین لے کر جب پہنچا ہے تو وہاں تو یہ دلیل کی دنیا ہے وہاں تو جا کے جاتے ہیں انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ یار تم اللہ کو مانتے ہو نمازیں پڑھتے ہو کس کی نمازیں پڑھتے ہو اللہ کہاں ہے اچھا یار ہم نے تو سوچے نہیں اللہ نظر تو آتا نہیں ہم میں میں سجدے کیے جا رہے ہیں اسی دن سے وہ پٹڑی دے لیا کیونکہ آپ نے اللہ پر یقین کی بہنت ہی نہیں کروائی امام راضی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے علم کلام کا امام قرآن و حدیث کا اتنا بڑا امام تفسیر کبیر لکھی ہے بتیس جلتوں میں تھرٹی ٹو والیمز ہیں دنیا کی علوم پھر دی انہوں نے ایک ایک آیت پر ایسے استعلال عقلی اور نقلی دلائل عقل حیران اپنے پیر و مرشد کے پاس بیعت ہو گئے پیر و مرشد کے پاس تذکیہ کی میرے شروع ہو گئی انہوں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نینانوے دلائل علمی کا ٹھیکیہ تھے نائنٹی نائن دلائل علمی کا ٹھیکیہ کہ اللہ کا وجود ہے لکھا ہے کہ ان کے جب مرنے کا وقت آیا بستر مرگ پر ہیں تو عبلیس آ گیا کیونکہ جب مومن مرنے لگتا تو اس پر عبلیس پہنچ جاتا ہے کیونکہ سوچتا ہے کہ ساری زندگی تو ایمان چھین نہیں سکا ابھی موقع اچھا ہے اب آکے وسوسہ ڈالا کہ راضی ساری زندگی جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے وہ خدا کہاں ہیں نظر تو آتا نہیں نامحسوس کیا جاتا ہے کس کی بات کرتا رہا انہوں نے اپنی وہ پہلی دلیل جو علمی دلیل پیش کی اب عبلیس تو بہت بڑا علمہ ہے اس نے اس پر نقض وارد کر دیا دلیل توڑ دی انہوں نے دوسری دلیل کی توجہ کی اس نے دوسری دلیل توڑ دی کیونکہ یہ تو خود عبلیس اتنا بڑا عالم اور فاضل ہے کہ اس کا نام مولیم الملائکہ ہے یہ ملائکہ کا استاد تھا وہاں فرشتوں کو درست دیا کرتا تھا اتنا علم اس کے پاس ہے اب وہ دلائل دیتے جا رہے ہیں اب وہ دلائل توڑتا چلا جا رہا ہے 99 کی 99 دلائل ٹوڑ گئے اب امام راضی ڈاماڈول ہیں کہ یہ سارے دلائل ٹوڑ گئے میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے سارے زندگی لگا دی اب یہ جیسے ڈاماڈول ہوئے ہیں تو پیر و مرشد جو ہے فجر یا اثر کی نماز کا وضو کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ کیف منکشف کی کہ تیرا مرید اس مشکل کے اندر مبتلا ہے ابلیس حملہ آبر ہو گیا ہے اور وہ جو ہے وہ خدا کے وجود پر ہی اس کے جو پاؤں کام گئے لرز رہا ہے کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے اللہ نے لوگوں کو لوگوں کی ذمہ لگا رکھا ہے ایک پیر و مرشد اس کو بنا دیا یہ پیر و مرشد کے جو مریدین ہیں ان کے دین و ایمان کے انگران آپ ہیں آخرت میں پیر و مرشد سے پوچھا جائے گا تیرا مرید صدرہ کیوں نہیں تم نے کتنی محنت کی جیسے انبیاء اپنی امتوں کے لئے آتے ہیں اس امت کے اندر آپ نبی نہیں آئیں گے اس کے اندر ولی آئیں گے علماء آئیں گے جو نبیوں کے نقش قدم پر چل کر امت کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے اس لئے حدیث میں آتا ایک عالم اپنی کمیونٹی میں ایسے ہے جیسے کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے جیسے نبی اپنے زمانے میں امت میں ہوتا تھا اور نبی سے جو امت اپنے مسائل حل کرتی تھی تو ایک عالم دین اپنی کمیونٹی میں بلکل ایسے مرکز یہ تو ہوتی اس سے سارے مسائل حل کیا جاتے ہیں تو جیسے ملائکہ کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگا رکھی ہیں مختلی ملائکہ کی مختلی ڈیوٹیاں ہیں حضر جبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ذمہ داری ہے حضر اسرالفیل کی سورپوکن کی ذمہ داری ہے حضر جو ہے وہ میکائل کی جو ہے وہ بارش برسانی کی ذمہ داری ہے حضر جو ہے اسرائیل کی قبض روح تو جیسے ملائکہ بھی اللہ نے اسی طریقے انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں کئی صدیقین کھڑے کر دی ہیں کئی شہدہ ہیں کئی صالحین ہیں کئی عبدال ہیں کئی کتب ہیں کئی غوث ہیں کئی پیر و مرشد ہیں وہ سب اپنی دائرے میں ڈیوٹیاں پوری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ملکشف کیا پیر و مرشد پر کہ تیرا مرید اس مشکل میں ہیں ادھر وہ جیسے وضو کر رہے ہیں پانی جیسے ہاتھ میں لیا تو پیر و مرشد نے پانی کوئی چھٹکا اور کہہ دیا کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے یعنی اللہ کو ماننے کے لئے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے پیر و مرشد نے یہاں جوش کے ساتھ یہ بات کہی اللہ تبارک و تعالی پیغام امام راضی کے دل میں ڈالا امام راضی نے کہا گبلیس دفع ہو میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو مان لیا ہے اللہ ہے اللہ اکبر بھئی یہ کہنا تھا اس کے ساتھ دیروپ پروات کر گئے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو دیکھو دلیل کی بحث پر پڑے رہتے تو ڈاما ڈول ہو کر جا رہے ہیں لیکن پیر و مرشد دلیل سے نکال کر دل کی طرف لے کے آ رہا ہے دل کی روشنی کے ساتھ بس کہہ دے کہ اللہ ہے بس بات ختم اب تجھے سمیمی نہیں آتا مجھے سمیمی آتا نہ ہے بس اللہ ہے اور میں اسی کی عبادت کر رہا ہوں کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے تو حقیقت یہی ہے یہ چیز آج ہم اپنے بچوں کے اندر جب پیدا کہتے ہیں کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے اگر کو کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہ آئے نظر بھئی بغیر دیکھیں ہم نے اللہ کو مان لیا بات ختم دنیا میں کتنی چیزیں بغیر دیکھے مانتے ہیں بھئی اب اللہ پھر ساری گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کو نظر کیوں نہیں آتا اور یہ بات تو اللہ نے کہی بھی نہیں کہ میں نظر نہیں آتا اللہ نے یہ کہا کو تم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ آنکھ میں وہ تاب نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے کہ یہ کہلہ کے بحث ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو تذکیہ کے اندر دل پر محنت ہے اور دل پر جب محنت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اب منازل تیہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کے قربتیں کھلتی ہیں تو تذکیہ ورکشافت سے یہی مطلوب ہے اور آپ نے کہا سکولرز اسی قنوان سے گفتگو کرتے ہیں کوئی اردو میں کوئی انگریزی میں یہ پیغام پہنچتا ہے اور ماشاءاللہ دنیا بھر بھی پیغام جا رہا ہے اور اچھا اس سے فیڈبیک ملتا ہے مسررت ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ ہم سب کے لئے عظیم صدقہ جاریہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو کوئی ہے کہ آج یہ ساتھوہ سیشن کوئی ہے کہ آج اٹھارہ دسمبر سن دوہزار بائیس یہ ساتھوہ سیشن ہے تو اس سے پہلے جو چھ سیشن ہوں اس میں مختلف میں نے اذکار اور اشغال آپ کو بتائے تھے آج ہم ساتھوہ شغل اور ذکر آپ کو بتائیں گے ظاہر کے پہلے جو اذکار اشغال آپ کو بتائے تو ان اشغال کو جو اسی اعتبار سے جب کیا گیا ہے ظاہر کے اس کا اپنا نفع اپنی جگہ پر ہے تو بالکل اسی طریقے سے اب جو ہے انشاءاللہ ساتھوہ شغل بتائیں گے اور آپ حضرات جو ہے جس طریقے سے باقی چھے کو کر رہے ہیں میں نے بتایا تھا پانچ پانچ منٹ کم سے کم ہر شغل کو کریں سات منٹ کر لیں یا آپ جب کرنے لگتے ہیں تو اس کے اگر کیفیات ہو رہی ہے تو وہ جیتنا زیادہ بڑھانا بڑھا لیں آج ساتھوہ جو ہے وہ شغل آپ کو بتائیں گے ساتھوہ ذکر ہے یاہو کا ہو جنو ہو اللہ ہو یہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ اسم زمیر ہے ایک اسم ظاہر ہے اللہ یہ اللہ کے اسم ظاہر ہے ایک ہے ہو یہ اسم ظاہر ہے ہوا جو ہے یہ اسم ظاہر ہے جو ہے وہ جیسے ظاہر ہوتی ہے انگریزی کے اندر جیسے ایک نون ایک پرونون تو گویا کہ یہ پرونون جو ہوتا ہے جیسے ہی اسلم آیا اس کے بعد وہ گیا وہ چلا گیا بیٹ گیا تو یہ وہ کو ظاہر کے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو اسم ظاہر ہے اس کی آج مشک ہے اور اس میں ضمیر کے بڑے عجیب منافع ہیں عجیب انوارات ہیں وہ آپ جب ذکری کریں گے تو اس کے پر انوارات آپ خود دیکھیں گے اس کی جو ظاہر ہے تین لطیفوں میں لگتی ہے لطیفہ قلب پر لطیفہ سر پر اور لطیفہ روح پر الٹے پستان سے دو انگل لیچے یہ یہاں لطیفہ قلب ہے یہاں پر ضروری لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 کی ضربوں وہ لطیفہ قلب پر لگاتے ہیں یہ الٹے پستان سے دو انگل لیچے یہ سینے پستان سے دو انگل لیچے لطیفہ روح ہے یہ اس پر ضرب لگتی ہے اور درمیان میں لطیفہ سر ہے یہاں پر ضرب لگتی ہے تو یہ یاہو کا جو آج ذکر ہے یہ ان تین لطیفوں پر اس کی جو ضرب لگتی ہے پہلی ضرب لگے گی یہ لطیفہ قلب پر پھر اس کے بعد مسلسل جو ضرب لگے گی وہ لطیفہ روح اور لطیفہ سر پر لگیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یاہو کی ضرب جب آپ لگائیں گے لطیفہ قلب پر لگانے کے بعد ایک لمبی سانس کھینچیں گے لمبی سانس کھینچ کر اب یہ پیدر پر مسلسل ضرب جو ہے لطیفہ روح پر لطیفہ جو ہے وہ سر پر لگائیں گے جب تک لگا سکتے لگاتے رہیں گے پھر اس کے بعد ٹھہر جائیں گے پھر اس کے بعد پھر یاہو کی ضرب لگائیں گے لطیفہ قلب پر اور لمبی سانس کھینچ کر پھر جو لطیفہ روح اور لطیفہ سر پر ضرب لگیں گے یہ چند ہی دن میں آپ دیکھیں گے کیا نوارد اس ذکر کو ذکر انقا کہتے ہیں ذکر انقا این نون قاف علیف ذکر انقا یہ انقا ایک پرندے کا نام ہے جو بڑا نایاب ہوتا ہے اس لئے انقا کا لفظ اردو میں محاورہ بن گیا کہ یار تم تو انقا ہوگا مطلب اس پرندے کی طرح ایسے غیب ہو گئے آج تک نظر نہیں آتی تھے نایاب ہو گئے یہ بڑا نایاب ذکر ہے آج وہ ذکر آپ کو ہم سکھ رہیں گے تو اس کے مطابق انشاءاللہ معاملہ آگے چلے گا تو آپ پھر ایک مرد و صرف حادیہ پڑھیں تین دفعہ قلولہ پڑھیں تین دفعہ دروشی پڑھیں ایسے غیب ہوتا ہے دعا کیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق ارتفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ سابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہتہ میں عطا فرما دیجئے اب آپ جو آلتی پالتی مار کے بیٹھیں گے یا جو دوزانوں جیسے بھی آپ اپنی سہولت سے بیٹھ کے اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں گے اور اس طریقے سے آپ ذکر شروع کریں گے یاہو 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 اس طریقے سے چلیں یاہو 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 یاase ہوں یا فو آہو 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 ماشاء بلکل ٹھیک ہے بس اسی طریقے سے آپ ادرات اپنے گھر میں پانچ سات من روزانہ یہ ذکر کرنا ہے پہلے چھے جو اذکار ہیں ان کے ساتھ اس کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ آپ ادرات کو ترقی ہوتی رہے گی اور یہ یا ہو کا جو کہ یا یہ اس میں ندہ ہے جیسے ہمیں یا اللہ یا یہ ہر سے ندہ ہے اور اللہ کی جگہ پر اس میں ضمیر اللہ کا ہو تو یا ہو یا ہو کہ یہ ذکر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے اب یہ ورجینیاں سے کچھ آباب آئے ہوئے ہیں یہ بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں ان کو ابھی انشاءاللہ ہم بیعت کریں گے اور اس کے بعد دعا کر کے انشاءاللہ اختتام ہوگا تو اللہ سے برکت کی دعا کریں یہ بیعت کرنے والے ہیں شبانہ مویز ہیں حسن علی ہیں ماجبین ہیں نیا ہیں اور ندہ ہیں ابراہیم محمد علی ہیں فاطمہ ہیں منصور الدین ہیں عدی ہیں ماہ مبین ہیں مابوبین یا ماجبین جو بھی ہیں اور خدیجہ ہیں کامران اور خبیب ہیں یہ کل تیرہ لوگ بیعت ہو رہے ہیں ان میں بعض خواتین ہیں جو اوپر موجود ہیں تو وہ خواتین جو ہے وہ میری اہلیہ کے قریب ہو جائے ان کا دوپٹہ ہاتھ میں لے لیں تو میں انشاءاللہ ان کو بیعت کرتا ہوں اور ادھر جو مرد حضرات یہاں موجود ہیں وہ بیعت کے الفاظ جو میرے ساتھ دوراتے رہیں گے اس کے علاوہ ناظرین جو دنیا پر میں ہمارے سے شریک ہیں ان میں اس بھی کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی یہ بیعت کے الفاظ دورا لے گا اور میرے وہ سلسلے میں داخل ہو جائے گا الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادی اللہزین استفا اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتنا اللہ وانتم مسلمون یا ایجوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وكونوا ما صادقین صدق اللہ العزیم ہم ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم نے بیعت کی سلسلہ چشتیہ سابریہ میں حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے منیر آمد آخون کے ہاتھ پر ہم نے توبہ کی کفر سے شرک سے بدس سے گرہ کبیرہ سے ہم اہد کرتے ہیں کفر نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے بدت نہیں کریں گے گرہ کبیرہ نہیں کریں گے اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا تو فوراں توبہ کریں گے ہم اہد کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے غیبت نہیں کریں گے چکری نہیں کھائیں گے نہاک کسی کو نہیں ستائیں گے بہتان نہیں لگائیں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے باز آئیں گے ہم اہد کرتے ہیں نماز باجمات کی پابندی کریں گے رمضان کے روزے رکھیں گے اگر صاحب نصاب ہوئے تو زکاة ادا کریں گے اگر صاحب استطاعت ہوئے تو حج ادا کریں گے شریعت کے تمام حکموں کو دل و جان سے پورا کریں گے اللہ تعالی ہماری بیعت کو قبول فرمائے آمین یارب العالمین تو جو حضرات بیعت ہو گئے ہیں تو ان چیزوں کی پابندی کریں اور معاملات جو وہ تقریب کے بعد معاملات حاصل کر لیں اور ان معاملات کو جو اپنے زندگی میں لائیں میرے دادا پیر قطب العالم حضر شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی قدیس سے سر روح وہ فرماتے ہیں کہ معاملات کی پابندی کامیابی کی کنجی ہے جو معاملات دیے جاتے ہیں ان کی پابندی کریں انشاءاللہ کامیابی کا راستے سے کھلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ظاہر عبادین دولتوں سے مالا مال فرمائے الحمدللہ بالعالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمع العالیم و توبا لینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان اللہ و بحمد یاد دا خلقیه و اردان نفسیه و زینت عرشی و مداد کلماتیه ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا واقعنا عذاب النار واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری واقعنا عذاب المیزان یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خاطہوں سے درگدر فرما یا اللہ ہمارے نیکوں کو قبول فرما یا اللہ آج ہمارا ساتھمہ سیشن تذکیہ مرک شاب کا تھا یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما کمی کو تائی لگزش کو معاف فرما یا اللہ اپنے قرب خاص نصیب فرما یا اللہ اپنے سچی محبت سے منور فرما یا اللہ اپنے نبی کی سنتوں کی اتباع تعاف فرما یا اللہ ہر طرح کی زہری بہتر فطروں سے محفوظ فرما یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے یا اللہ ہر طرح محفوظ فرما یا اللہ ہم تمام حاضرین اور ناظرین دنیا پر جو ہمارے سے شریک ہیں یا اللہ سب کی جائزتی لی مراد پوری فرما یا اللہ جو اہباب بیتوں ہیں یا اللہ ان کی بیتوں کو قبول و مذہر فرما یا اللہ ان کو اپنا قربے خاص عطا فرما یا اللہ ان کے قلب کو اپنی محبت کے لئے منتقب فرما اللہم اینا نسلق العفو والعافت الدنیا والآخرہ اللہم اینا نسلق حیاتاً طیبتاً ومیتتاً صویہ یا اللہ ماری سخانقہ یوسف یا چیشتیا زکریہ عارفیہ نیویارک کو یا اللہ دن دوگنی جا چکنی ترقی عطا فرما یا اللہ اس کے فیضان کو پورے عالم میں عام فرما یا اللہ مارے مشاقہ سلسلہ کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغ منا یا اللہ ان نے جن فردوس کا عالی مقامتہ فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی جاہد مراد پوری فرما ربنا تقبل منا انکان تصمی العلیم واتبالینا انکان تتواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقہ محمد وآلی واصحابی اجمائی ورحمت گیا